ہمارے ہندو بھائیوں کا کون سا تہبار ہے وہ تہبار ہولی کا 29 مار چکو ہولی کی تہبار ہندو بھائی اس کو مناتے ایک لمبی تاریخ ہے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی چرچہ کیا ہے آج میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں میں دو بڑے تہبار اید اید الازحار ہندو بھائیوں میں بہت سارے تہبار کیا ہے دسارہ ہے دسارہ ہولی ہے دپاولی ہے اور بھی شبراتری ہے بہت سارے ایسے تہبار ہوتے تین سو ساٹھ دن ہوتے ان کے ہاں لیکن تین سو پیسٹھ تو تہبار ہی ہوتا ان میں سے ایک ہولی اور اس ہولی کے اندر ہمارے نوجوان بھی کیا لگاتے ہیں میرے بھائیوں میرے مسلمانوں آپ کی دوستی ہندو بھائی سے ہے تو کوئی گناہ نہیں بہت اچھی بات آپ میل میل آپ سے زندگی گزاریں لیکن مذہبی تہبار میں جیسے ہندو بھائی آپ کی عید کی دن عید کی نماز میں نہیں آتے ہیں ہاں سیر کھانے آتے ہیں کھیر کھانے شیر کھانے سویں کھانے آتے ہیں آنا چاہیے آتے ہیں تو ان کو کھلانا چاہیے اس سے محبت پڑھے گا لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو ایسے ہی آپ کو بھی ان کے دپاولی کے خولی میں جو رنگ رلیاں رنگ پھیکتے ہیں رنگ ڈالتے ہیں رنگ کا استعمال کرتے ہیں اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں اس تہبار کی حقیقت کیا ہے اس تہبار کی حقیقت اصل میں یہ تہبار لیا ہی ہے اسلام سے اسلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو توڑ مڑور کر ہولی بنایا گیا اس تہبار کی حقیقت کیا ہے اس تہبار کی حقیقت آپ کو سمجھاتا ہوں ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تاہرن نکشف بہت ظالم تھا عیشور برمہ کے طرف سے ان کو وردان دیا گیا تھا کہ حرن نکشف جاؤ تم کو وردان ہے تم کو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے انسان جانور تم کو کوئی نہیں مار پائے گا تم امر ہو جاؤ یہ وردان تھا اپنے اس طاقت کی وجہ سے اس نے ظلم کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کا نام دیتیو راجہ پڑ گیا یعنی دیت راکشس ظالموں کا راجہ اس کا ہرن نکشف کا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا اس کا نام رکھا گیا برنلا اور اس کا وہ بیٹا ہمیشہ سے شری بھگوان وشنو کا بھکت تھا وشنو تین بڑے خدا برمہ وشنو شیو یہ تین بڑے خدا ہیں تین بڑے پرماتما ہیں ہندو بھائیوں کے کوئی برمہ کا بھکت ہوتا ہے کوئی وشنو کا بھکت ہوتا ہے کوئی شیو کا بھکت ہوتا تو یہ برملاد جو ہرن نکشف کا لڑکا تھا یہ بھکت تھا پرماتما بھگمان وشنو کا یہ انہی کو پوچھتا تھا انہی کی بھکتی کرتا تھا تو ایک موقع پر ان کے اببہ نے کہا اے میرے بیٹے دنیا مجھے خدا مانتی ہے دنیا میری پوچھا کرتی ہے اور تم میرے شترو میرے دشمن تم وشنو کی پوچھا کرتے ہو تم باس آ جاؤ نہیں تو تم کو ملتیو تند دے دیں نہیں تو تمہیں موت دے دیں تو پتا اس چھوٹے سے بالک نے کیا کہا کہ اببہ اے پتا شریح آپ اپنے گسے میں مت آئیے آپ کو بھرمہ نے آپ کو عشور نے وردان دیا ہے کہ آپ کو کوئی مار نہیں سکتا تو آپ اپنے اس وردان کا صحیح استعمال کیجئے کسی پر ظلم مت کیجئے کسی کے خلاف آپ اپنی اس طاقت کا بیجا استعمال مت کیجئے ورنہ جو پرماتما یہ طاقت دے سکتا ہے وہ اس طاقت کو چھین بھی سکتا میرے بھائیو ایک لمبی تاریخ ہے کہ بھرمہ نے یہ برنلات نے مقابلہ کیا زبان اپنے کھولی اپنے باپ کے سامنے اس کے باپ ہرنکشف نے کہا کہ اے برماتما ہرنکشف نے اپنے بیٹے سے کہا ہرنکشف ظالم بادشاہ نے کہ اے برنلات اگر تو نہیں مانے گا تو میں تجھے موت دے دوں گا اب انہوں نے بیٹے نے کہا کہ اے پتا شریح اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میرا پرماتما مجھے بچانا چاہتا ہے تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے آپ جیتے ہو یا میرا بچانے والا میرا پرماتما جیتا ہے اور سن لو پتا شریح مارنے والا سے زیادہ بڑا بچانے والا ہوتا ہے اس لئے جتنی طاقت ہو تم آسمان لو جتنی کوششیں ہیں تم کر لو ایک دن ایسا ہوا کہ سارے گھوہ والوں کو جمع کیا ایک کڑھائی رکھی گئی اس کڑھائی کے اوپر پانی کو رکھا گیا اور اس پانی کو ابالا گیا اتنا زور سے وہ پانی ابلہا تھا کہ اگر پتھر بھی رکھا جا رہا تھا تو وہ پتھر پگھل کر وہ پتھر گل جاتا تھا یعنی پگھل کر ابال کر پانی کو لال کر دیا گیا تھا اب یہ ہرن نکشپ نے کہا پکڑ کر لاؤ میرے اس پتر کو اس نے میرے خلاف بغاوت شروع کی اس بچے نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت نہیں شروع کی تھی بلکہ اس نے ایک ظلم کے خلاف بغاوت شروع کی تھی اس نے ایک ظالم بادشاہ کے خلاف آواز پلن کرنے شروع کی تھی میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اس چھوٹے بچے نے اپنے باپ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر آپ کا باپ غلط راستے پر ہے آپ صحیح راستے پر ہو تو آپ اپنے باپ کو نصیحت کر سکتے ہو آپ اپنے باپ کو سمجھا سکتے ہو اگر آپ کا باپ آپ کو مجبور کرے کسی غلط کام کو کرنے پر تو آپ دو دو لفظوں میں ان کو جواب دے سکتے ہو آپ ان کی بات نہ مانو آپ ایسا ڈیسیزن لے سکتے ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے تب برنلات نے کہا کہ ٹھیک ہے پتا شریف اگر آپ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے پانی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں چلیے آپ مجھے پانی میں ڈال کر مجھے مار دیجئے میں آپ کی طرف سے جو سزا تجویز کی گئی ہے ہم ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار میرے مسلمان بھائیوں پتا کیا ہوتا ہے جو دل سے اپنے عشور کی بھکتی کرتا جو عشور مطلب اللہ کی عبادت کرتا جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا جو دل سے محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا کبھی بھی اللہ اس کو ظلیل نہیں ہونے دیتے کبھی بھی اللہ تبارک وطانہ اس کو کہیں پر رسوہ نہیں ہونے دیتے برنلات نے کہا برنلات کو جب لائے جا رہا تھا پکڑ کر اس کڑھائی میں ڈالنے کے لئے تو اس کی زبان پر ایک منتر تھا ایک اشلوک تھا اس کا نام تو اوم ہری اوم بول اوم ہری اوم بول یہی بولتا اوم ہری اوم اوم ہری اوم ایسے ہاتھ جوڑ کر اپنے عشور کی پراتنہ کرتا تھا اوم ہری اوم ہماری حفاظت فرما وہ اس وقت بھی اپنے اس ایک عشور کی پوجا کر رہا تھا ان کے طرف ان کا دل و دماغ تھا جیسے ہی اٹھا کر اس کو کڑھائی میں ڈالا گیا تو وہ جس کا منتر پڑھ رہا تھا اوم ہری اوم اوم ہری اوم پڑھ رہا تھا تو فوراں اسی اوم ہری اوم نے وہاں سے آسمان سے یا جہاں پر وہ بیٹھاتا وراجمان تھا وہاں سے ایک شکتی آئی ایک طاقت آئی اس برنلاد کو پوری طور پر گھیر لیا اور وہ جو آگ ابل نہیں تھی وہ جو پانی ابل لہا تھا وہ جو انگارہ بنا ہوا تھا جیسے ہی وہ شکتی آ کر ملی پانی میں وہ پھول بن گیا وہ گلاب بن گیا یہ دیکھنے کے بعد ہرنکشپ کے غصہ اور تیز ہو گیا کہ آخر اس بچے میں کون سی طاقت ہے آخر اس بچے کی حفاظت کون کر رہا ہے اس بچے کی رکشہ کون کر رہا ہے بتاؤ ذرا دیکھو تو سہی اور زیادہ کرودت ہو گیا اور غصے میں ہو گیا اس نے کہا کہ کسی طریقے پر مجھے اپنے بیٹے کو ختم کرنا ہے اس لیے کہ میرے بات نہیں مان رہا میرے بھائیو اس بیٹے نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اببا آپ غلط ہیں میں مر جاؤں گا آپ کی بات نہیں مانوں گا میں مر جاؤں گا مجھے قربان کر دو میری جان ختم کرنے کی تم لاکھ کوششیں کر لو میں اید وشنو کا پرماتما کا ہری اوم کا میں پوجھ نہیں چھوڑوں گا میں ان کا بھقت تھا بھقت ہوں بھقت رہوں گا میرے ہندو بھائیو اس پویتر تیبار پر آپ کے نستی کوئی بھی ہمارا ہندو نوجوان ہمارے ہندو بھائی اوم ہری اوم کا منتر نہیں پڑتا بلکہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت برنلاک کا دوسرا منتر تھا میں نے خطبے میں اس منتر کو پڑھا تب میں آپ کو اس پورے واقعے کو میں کنیکٹ کروں گا اسلام سے کہ یہ واقعہ بھی ہولی بھی اسلام سے لیا گیا ورنہ اس کا جو واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہو ایک کہانی ایک کالپنی ایک دیو مالا ایک کہانی مرچ مسالہ لگا کر ان کو خوبصورت بنایا گیا ورنہ یہ واقعہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو ان کا مقابلہ ہوا تھا نمرود کے سامنے میں تو پھر ہرن کشپ نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا اے برنلاد میں تجھے ختم کروں گا تو ہرن کشپ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا ہولی کا ہولی کا کو وردان تھا اگنی دیو کے طرف سے کہ اے ہولی کا جاؤ کسی طریقے پر میرے اس بیٹے کو آگ میں لے کر کوت جاؤ اس کو جلا کر بھسم کر دو تب جا کر یہ ختم ہوگا اور میرے سر کا درد ختم ہوگا میرے بھائیو ہرن کشپ کے بہن نے اپنے اس اپنے اس بھائی کے بیٹے کو بھتیجے کو پکر کر آگ جلایا جاتا ہے سارے لوگ گاؤں سماک کے کھڑے ہو جاتے ہیں آگ جلایا جاتا ہے سب لوگ بولتے ہیں کہ آج تو برنلات نہیں بچے گا آج تو یہ جل کر بھسم ہو جائے گا وہاں تو چلو پانی اُبال لہاتا بچ گیا لیکن آج آگ میں کون بچائے گا اور اس کی جو بہن تھی ہرن کشپ کی اس کو اگنی وردان اگنی دیب نے وردان دیا تھا کہ اے برنلہ اے ہولی کا تم کو آگ نہیں جلا پائے گا تم آگ میں کود جاؤ گی تب بھی کہ اے بہن تم میرے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر آگ میں لے کر کود جاؤ تم تو جلو گی نہیں اس لئے کہ تم کو وردان ہے لیکن یہ میرا بیٹا جل کر بھسم ہو جائے گا میرا دماغ کا ٹنشن ختم ہو جائے گا لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے وَقُولُوا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ تُفْلِهُ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ تُفْلِهُ مَنْ قَانَ لِلَّهِ قَانَ اللَّهُ لَهُ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے جب آگ جلائی جاتی ہرن نکشب کے بہن نے اپنے بھائی کے کلائی کو پکر کر آگ میں لے کر کود جاتی کودنے کے بعد کودنے سے پہلے یہ برنلات پھر ایک منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اُس منتر کا نام اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے بول اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے وشویشوراہا آدھی پرش اپرمپار اللیک پرشیانا مہا اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے اے پرماتمہ ہماری رکھشا کر اے ایشور ہماری رکھشا کر کون برنلار ہمارے ہندو بھائیوں ہولی کا تہوار ہے صرف رنگ ڈالتے ہو لوگوں پر اگر کوئی بائیک لے کر جائیں تو رنگ سے ان کو رنگ دیتے ہو ان کے کپڑے کو خراب کر دیتے ہو پوری سر کا ایجام کر دیتے ہو شراب پی کر کے نشے میں دھتھو کر کے گنگا فساد کرتے ہو بتاؤں پوری تاریخ کے اندر ہولی کے موقع پر کہیں پر بھی رنگ ڈالنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں پر بھی شراب پی کر عیاشی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کسی کو تکلیف دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کسی کو پریشان کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے راستے کے اندر کسی کو تکلیف دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے بلکہ ہولی کے دن کیا کرنا چاہئے عوم نموہ بھگوت واسو دیوائے عوم نموہ بھگوت واسو دیوائے اس منطر کو پڑھنا چاہئے لیکن آپ یہ منطر نہیں پڑتے ہیں بلکہ آپ اس دن صرف رنگ لاتے ہیں اور موہ میں لگا دیتے ہیں اور پورے کپڑے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے ہولی منا لیا ہولی کا مطلب پویتر مند سے صاف دل سے عشور کی بھکتی کرنا اوم نموہو اے عشور آکار مکار سکار نموہو ہم نمن کرتے ہیں اے پرمات مہم آپ کی پوجا کرتے ہیں اے پرمات مہم آپ کی بھکتی کرتے ہیں تب جا کر براللات نے یہ منطر جب پڑنا شروع کیا آگ میں ڈالا کیا آگ میں ڈال دیا جاتا ہے یہ منطر بار بار جبتے ہیں اوم نموہو بگوٹے واسودے وائے اوم نموہو بگوٹے واسودے وائے فوراں وشنو جی اپنی شکتی کو طاقت کو بھیجتے ہیں اس آگ کے اندر ایک ایسی لباس ایسا لباس بنا دیتے ہیں کہ اس کی جو پھوپوتی بہن ہرنکشپ کی بہن جو اس گمان میں تھی کہ مجھ کو آگ نہیں جلا پائے گی براللات کو جلا دے گی آگ حساب الٹا ہو گیا ہرنکشپ کی بہن جل کر بھسم ہو جاتی ہے اور براللات دیکھتے ہیں کہ آرام سے بیٹھا ہوا اس کو آگ بھی کچھ نہیں کر پائے ہمارے ہندو بھائیو تب جا کر اسی دن سے اس کے بعد ہرنکشپ غصے میں آیا اور کہا اے براللات کون ہے تیرا وہ پرماتما جو تیری رکشہ کر رہا بلاؤ میرے سامنے میں مقابلہ کروں گا اس کا کون ہرنکشپ جو ایک انسان تھا کس سے مقابلے کی بات کر رہا ہے عشور سے مقابلے کی بات کر رہا ہے پھر پتا کیا ہوا فوراً اس بچے نے گنگان کرنا شروع کیا براللات نے اپنے وشنو کا نام لینا شروع کیا کہ آج ہماری مان سممان رکھ لے میرے پرماتما آئیے میری عزت کو رکھ لیجئے تو فوراً وشنو جی آتے ہیں ان کا سر ہوتا ہے شیر کا اور ان کا آدھا پیر ہوتا ہے آدھا یہ آدھا پیٹ ہوتا ہے ان کا دوسرے جانور کا اور کمر سے نیچے ہوتا ہے ان کا انسان کا تو یہ کس کو ہرن نکشب کو بردان تھا کہ تم کو نہ تو انسان مار سکتا ہے نہ تو جانور مار سکتا ہے نہ تو آسمان کے طرف سے نہ تو زمین کے طرف سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے تو یہ وشنو جی نے اوتار لیا نر سمہ آپ نے دیکھا ہوگا بھگوان نر سمہ کی جو شکل ہے وہ شیر کی ہے اور نیچے کی باڈی وہ انسان کی ہے تب جا کر وشنو نے نر سمہ کا اتار لیا میرے ہندو بھائیو ہے آپ کو گیان نہیں ہوگا آپ کو گیان ہونا چاہیے کہ ہولی کے موقع پر کیا کیا کرنا چاہیے نر سمہ کن کے اتار ہیں وشنو جی کے اتار ہیں نر سمہ کی شکل میں یعنی ان کا پورا یہ سر یہ شیر کا تھا اور نیچے کی باڈی انسان کی تھی جب یہ آئے گدا لے کر آئے تب جا کر ہن نکشپ نے دیکھا اور کہا کہ یہ یہ تو نہ انسان ہے اور نہ جانور ہے یہ مجھ سے مقابلہ کرے گا جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو بھگوان نر سمہ نے ان کو پکڑ کر ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ ہرن نکشپ تم کو عیشور نے وردان دیا تب برمہ نے کیا وردان کہ تم کو آسمان سے نہیں مارا جائے گا زمین سے کوئی نہیں مار سکتا دائیں سے بائیں سے نہیں مار سکتا تم کو کوئی انسان نہیں مار سکتا تم کو کوئی جانور نہیں مار سکتا دیکھو میں کون ہو میں انسان بھی نہیں میں جانور بھی نہیں اور تم کہاں ہو تم زمین پر بھی نہیں ایسے ہاتھ میں لے کر اور یہ بھی وردان تھا کہ تم کو کوئی ہتھیار نہیں مار سکتی تم کو تلوار سے نہیں مارا جا سکتا تم کو بندوق سے نہیں مانا جا سکتا تو بھگوان نرسی ماں نے ہاتھ میں اسے اٹھایا اور اس کے سیرے کو چیر کر اندر سے اس کے کلیجے کو اور کے دل کو پکر کر پیس دیا وہی پر اور فورا اس کی حرنہ کشب کی موت ہو جاتی